دعا کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تندرست دے اور صحت عطا فرمائے اسے کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ شروع کرنے چاہ رہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ ایک بلکیس پری کا عمل ہے بلکیس پری جو بہت ہی عالی اور بہت ہی نیاب پری ہے اور جو بھی بلکیس پری کو حاضر کرے گا جو بھی بلکیس پر پری کی حاضری کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ایسے ایسی چیزوں کے اور ایسی ایسی روحانیت کے نظارے کرے گا یا پھر ایسی ایسی چیزوں کو جہاں جو کسی نے بھی آئے تک نہیں دیکھی ہوں گی اس شخص کو دکھائے گی اور جو بھی کام آپ کہیں گے اس کی عطاعت کرے گی اس کے غیبی اور جو اس عمل کے جو غیبی فائدہ ہیں وہ بھی بہت کمال ہے اس کے ساتھ بہت سے جو ہے حاضراتی ہوتی ہے یا پھر بری موقعات یہ بہت بڑی ایک بری کامل ہے بہت ہی نیاب بلکیس بری کامل ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو عزائم سکریم پر چل رہی ہے عجب سے لے کر یا ربو تک یہ عزائم جو ہے ایک دس ہزار مرتبہ آپ نے یہ عزائم پہلے دن پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دوسرے دن ایک ہزار تیرانوے مرتبہ آپ نے یہ جنسی عزائم پڑھنی ہے اور اسی تضاد سے یہ عزائم آپ نے چالیس روز تک پڑھنی ہے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ اور پنجگانہ نماز کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ لازمان ہے ہر وقت آپ باوزور ہیں جب چالیس دن آئے تو اس دن خالی کمرے میں خوب لبان سلگائیں اگربتی خوشموئیں آپ سلگائیں اور اس جو عزائمت ہے جو سکریم پر چل رہی ہے اس کو آپ پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے ہی آپ کے پاس ایک موقع جنسی ہے پری حاضر ہوگی اور آپ کے ساتھ پہتوں کے ماں گرے گی اتنی نایاب اللہ پاک کی ایسی نورانیت ہے جیسے مقلین ہوتے ہیں بالکل انہی کی طرح خوبصورت نور کی حالہ ہوتی ہے یہ بہت ہی عالی اور بہت ہی نایاب اور اس کا تلق حضرت سلیمان کے قبیلے سے ہے یہ حضرت سلیمان کے وقتوں سے ہے جب حضرت سلیمان ہوا قبط تھے تو تب یہ پری ان کے پاس آتی تھی بلکیس پری اس کا نام ہے اور بہت ہی نایاب پری ہے اور جب بھی آپ کے پاس یہ آ جائے اور آپ کے یہ پری تابداری کرنے لگے اور آپ کے سامنے اچھی طریقے سے حاضر ہو جائے آخری دن تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سلام کرنا ہے اور آپ کو چاہیے کہ سلام کا جواب دیں اور اس سے کوئی بات نہ کریں جب تک آپ کی ایک ہزار تیرانوے بار جنسیہ زائم چل رہی ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد جب یہ خود کناہ کریں جب آپ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پھر آپ کے زائم کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ چک ہو جانا پھر یہ خود بولی گی آپ کے ساتھ باتیں کرے گی اور پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے مجھے کیوں طلب کیا ہے اس کی کس سوال کے جواب میں آپ نے آپ نے کہنا ہے کہ مجھے صرف اور صرف دنیاوی طلب کے لئے یا پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے یا اپنے جو مسلمان بین بھائی ان کی مدد کے لئے تجھے طلب کیا ہے اور تم جب تمہیں بلایا جائے جب تمہیں حاضر کیا جائے تو تم حاضر ہوگی تو پھر یہ جو پری ہے تو یہ آپ سے اہدو پرما کر لے گی اور جب آپ پھلائیں گے تب یہ حاضر ہوگی اور جو بھی آپ کا مطلب ہو فوری حاضر کرے گی جب یہ اہد مکمل ہو جائے تو پری کو رخصت کر دیں اور اس عزائم کو روزانہ تین سو نبے بار اپنے ورد میں رکھیں تاکہ پری آپ کے قابو میں رہے عزائم سکرین پر چل رہی ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اسی پری کہ ایک اور جو چلا میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی وہ بھی بہت نایاب ہے بہت عالی ہے آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کا وہ بھی ایک اور چلا ہے اسی پری کے نام سے تو وہ بھی آپ لازم کیجئے گا بہت عالی بہت ہی نایاب جتنی بھی تاریف کی جاؤ تو اس پری کی کم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی یہ حفاظت کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اسے بہت پیار تھا اور یہ ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی تو جو میرا بہن بھائی اس پری کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو فورا یہ بری حاضر ہو کے آپ سے اہدو پیما کرے گی اور آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کرے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں میں اس کا دوسرا جو چلا ہے اس کا طریقہ بتاؤں گی وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا طریقہ ہے وہ آپ ضرور سنیے گا بہت ہی نایاب اور آپ کے فائدے کا طریقہ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاء فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اکتیار کریں اکتیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مرتبہ پیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیا لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورب نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لاس منہ دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یہ چھوڑی گاڑی ہے یہ چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا اند کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھولیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی تو آپ بھی آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری یا اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ہوئے رہا اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمین کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوض علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بہتر بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوب ہر عمل میں در خوب ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوب یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے